تو ماشاءاللہ ہماری جو مسجد ہے اس میں سولہ ٹن اسی چلتا ہے سولہ ٹن کہنے کو حضرت ہوتا ہے بہت تھنڈک ہے سولہ ٹن اسی چلتا ہے ہماری مسجد میں نمازوں کے وقت لیکن ہمارے کچھ احباب ہیں انہیں پھر بھی اتنی گرمی لگتی ہے کہ انہوں نے آ کر نماز میں پنکھا ضروران کرنا ہوتا ہے تو میں پھر اکثر و پیشتر سوچتا ہوں ایسے حضارات کے بارے میں کہ جنہیں سولہ ٹن چلنے کے باوجود بھی اتنی سر گرمی لگتی ہے تو حضرت پھر قبر میں کیا حال ہو سولہ ٹن چل رہا ہے پھر بھی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی پھر بھی آ کر پیچھے سے پنکھان کریں گے جی گرمی لگ رہی ہے ہمیں تو میری روح کانپ جاتی ہے نماز ہی میں کہ حضرت سولہ ٹن سے بھی ہمیں گرمی لگ رہی ہے سولہ ٹن بھی ہماری گرمی کو دور نہیں کر سکا حال اچھا خاصا خدا حال ہے تو حضرت کبھی سوچا کریں کہ وہ چھوٹی سی کم جہاں سولہ ٹن تو بڑی دور کی بات حضرت وہاں تو ایک پنکھی بھی نہیں ملے گی آپ کو وہاں کیا ہوگا اس لئے آج آپ کے پاس وقت ہے آج تو حضرت ہم نہا کر بھی گرمی کا توڑ کر لیتے ہیں آج کوئی ہم تھنڈا مشروع پی کر بھی گرمی کا توڑ کر لیتے ہیں اور جن صاحبوں کو اللہ نے بڑا نواز رکھا ہے وہ تو حضرت اپنے کمرے کو مری بنائے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن حضرت سوچو تب کیا ہوگا جب نہ تو کوئی تھنڈا مشروع ہوگا نہ کوئی تن ہوگا نہ کوئی سنگی ہوگا اور نہ کوئی ساتھی ہوگا وہاں کیا ہوگا وہاں میرے اچھی اور بڑے عمال اس لئے آج میں نے کہیں بار امام بہکی امام ابن محمود سے روایت کرتے ہیں امام بہکی اور یہ حقیقتیں ہیں حضرت یہ آج جو شیطان ہے نا شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے وَيَا أَمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے یہ بے حیائیاں ہی تو ہیں حضرت شیطان نے ہمارے اندر دس ہزار ہیلے ڈال رکھیں اور نہیں جی اس طرح بھی ہوگا اے بولنی اے میڈرام دے میں اور بھائی جل مولوی کی تو چھوڑ اللہ نے تجھے تنی توفیق دے رکھی ہے کبھی خود ہی کھول کر اس قرآن کو پڑھ دے گا تجھے مولوی کی بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ قرآن تجھے کیا کہہ رہا ہے اَلْحَا تُمُ تَقَاسُرْ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِلِ اور پیسے اور پیسے حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِلِ یہاں تک کے قبروں میں جا پوچھ اَلْقَارِيَا تُمْ الْقَارِيَا وَمَا عَدْرَاكَ مَلْقَارِيَا کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَلْقَارِيَا اور تمہیں کیا پتا کھڑ کھڑانے والی کیا ہے يَوْمَ يَقُونُ الْنَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ جس دن لوگ اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگیں حضرت وہاں کسی ایم این ایم کی سبارش نہیں چلے گی وہاں کوئی ایم پی اے تمہارے کام نہیں آئے گا وَتَقُونُ الْجِبَالُ كَالْإِبْنِ الْمَنفُوشِ کیونکہ اس دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ حضرت یہ حضرت انسان نہیں بلکہ خوفِ الٰہی سے پہاڑ بھی اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں ہاں حضرت یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے یہ کلامِ الٰہی ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلبِ حطہر پہ اترا ہے اس لئے یہ شیطان کے ہیلے آنے گی یوسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب جدو ہوئے گا حساب وہ تو دیکھ لانگے او بھائی اور تو تو حاجی پورے کے تھانے کے ایسے اچھے کو حساب نہیں دے ساری اس کے سارے نبی تیر ٹنکیں کامتی ہیں تو اللہ کو حساب دے لے گا تو کیسے حساب دے گا یا اس لئے یہ شیطان کے ہیلے ہیں جو اس نے ہمارے دلوں میں دار بکھی وَيَا مُلْكُمْ بِالْفَشَا اس کا رد کرو حضرت اور اپنی آخرت کے لئے تیائن اپنی آخرت بڑا سب